صرف سات دن تک اس دودھ کو پی لیں آپ کی ہڈیوں کی کمزوری کیلشیم کی کمی جوڑوں اور گھٹنوں کا درد اور تھکن آپ کو کبھی بھی نہیں ہوگی اور اس طرح کے تمام مسئلے مسائل آج کا یہ انیرچی بوستر آپ کی پرابلم حل کر دے گا اس کو ہم نے کس طرح بنانا ہے کبھی اس کو استعمال کرنا اور کبھی اس کو استعمال نہیں کرنا تو دیکھیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہت زبدس ریمیڈی اگر آپ کے بدن میں بہت زیادہ تھکن رہتی ہے اس کے علاوہ ہڈیوں اور جوڑوں میں ہر وقت درد رہتا ہے نیند نہیں آتی اور جسم میں کیلشیم کی کمی ہے اور ہر وقت سستی ویرہ اچھا ہی رہتی ہے کچھ کام کرنے کو دل نہیں کرتا اور ایسے لگتا کہ ابھی گر جائیں گے آنکھوں کے آگے اچانک اندھیرہ چھا جاتا ہے تو اس کے لئے ہماری آج کی ریمیڈی بہت زبدس بننے والی ہے اس کو اند تک دیکھئے گا آپ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے تو اس کو صرف آپ نے سات دن استعمال کرنا اور آپ اس کا فائدہ خود محسوس کریں گے بنانے میں بہت آسان ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کی کچھن میں موجود ہیں گھر میں موجود ہیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بہت زیادہ مہنگی ہے یا آپ کو بادہ سے لے کے آنے پڑے گی ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں آپ نے اس کو صرف بنانا ہے اور سردیوں میں اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک کپ پھول مخانے کا لیں گے پھول مخانہ یہ سفید کلر کا ہوتا ہے بہت ہی آسانی سے مل جاتا ہے اس میں کیلشم کی بہت ہی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے اور ہڈیوں کے لئے بہت ہی مفید ہے ہڈیوں کو مضبور بناتا ہے تو جو بوڑے حضرات جن میں ہڈیوں کا مسئلہ پایا جاتا ہے ان کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں اس کو دن میں کھانے میں استعمال کریں تو اس سے یہ کہ ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں تو اس کے علاوہ مخانے میں کلسٹول کی بہت ہی کم مقدار پائی جاتی ہے اس میں فیٹ اور سوڈیم بھی بہت کم ہوتا ہے جو اسے ایک صحت بخش غزہ بناتا ہے یہی بجائے کہ مخانے کھانے سے کلسٹول بڑھنے کی بجائے کم ہوتا ہے تو اس کا فائدہ آپ تابو اٹھا سکتے ہیں جب آپ روز اس کو کھانا شروع کریں میں کھانے کھانے سے بہت ساری بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس سے کھانے سے جسم کو طاقت بھی ملتی ہے تو یہاں پر ہم اس کو ڈرائی روست کریں گے ڈرائی روست کرنے کے لیے ایک پین میں اس کو ایڈ کریں گے اس کو میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو روست کرنا ہے تو اس کو روست کرنے کے لیے کسی قسم کا اوئلہ ہی ہم نے ایڈ نہیں کرنا ہے اس کے بغیرے ہم اس کو روست کرنے کے بعد اس کو ہلکا سا کوٹ لیں گے دردرہ سا اس کو ہم نے کوٹنا ہے تو اس کے علاوہ اس میں پروٹین اور کاربو ہائیٹریٹس بھی ہوتے ہیں جس کو کھانے سے آپ کے پٹھے بھی مضبوط ہوتے ہیں تو اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو آپ رات کو دودھ کے ساتھ اس کا استعمال کریں آپ کو اچھی نیند آئے گی آپ کی ٹینشن کم ہوگی تناؤ کم ہوگا تو یہ پھول مخانے اتنے اچھے ہوتے ہیں صحت کے لیے گرمی ہویا ہے سردیا آپ اس کو کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو روست کر کے اس طرح رکھ لیں اور کبھی بھی آپ اس کو دودھ میں یا دودھ کے بغیر کھا لیں تو اس حیرت کے لیے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں آپ کو اس کو بہت فائدہ ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں مخانے ہمارے اچھی طرح روست ہوگے جب آپ کو دبائیں گے تو اچھی طرح یہ ٹوٹ جائیں گے تو اسی طرح اس کو بول میں نکال لیں گے اور اس میں سے ہاف کانٹریڈی کو ہم پوٹ لیں گے اور ہاف کانٹریڈی کو ہم رکھ لیں گے تو یہاں پر پندرہ سے بیس بادام لے دیں گے چھلکے کے ساتھ تو یہاں پہ ہم نے بادام کو پوٹ لینا ہے تو اگر آپ کے پاس گرائنڈر ہے تو اس کو گرائنڈ کر لیں مکسی میں ڈال کے اس کو موٹا سا رکھ کے گرائنڈ کریں گے اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوئی اس دودھ کا آپ کو جیسے کہ پتہ جیسی سردیاں شروع ہوتی ہیں جسم میں درد رہتی ہے اور اس کے علاوہ بدر میں بہت زیادہ تھکن رہتی ہے کمزوری اور کچھ کام کرنے کا من نہیں کرتا تو اس کے ساتھ ایسے مسائل میں اپنے گھبرانہ نہیں ہے بس آپ نے اس دودھ کا استعمال کرنا ہے اس سے آپ کے سارے مسائل ختم ہو جائیں اور آپ کو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دعائی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہاں پر ہم لیں گے گھڑ آپ گھڑ کی بجائے چینی اور مصری بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن گھڑ کو استعمال کرنے کے بہت ہی فائدہ ہیں اس کا بہت زیادہ فائدہ تھا صحت کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کا ٹیس بھی بہت ہی اچھا بنتا ہے تو اس کو استعمال کرنے سے وزن بھی کم ہوتا ہے جو لوگ مٹاپے سے پریشان ہوتے ہیں ان کو مٹاپہ زیادہ ہو جاتا ہے وہ چینی کی جواب ہے گھڑ کا استعمال کر لیں اس میں بہت فائدہ ہوا اس کے علاوہ اس میں کیلشیم اور فاس فورس بھی پایا جاتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور اس کے علاوہ خون کو ساف کرتا ہے جس سے رنگ بھی ساف ہوتا ہے آپ کا رنگ گورا ہوتا ہے تو اس لئے ہم یہاں پر گھڑ کا استعمال کریں گے اس کو میں پیس لوں ہاں تاکہ ہم اس کی جو ایک ہے دو چمچ جتنی استعمال کریں گے وہ ایڈ کر لیں گے تو اس کے علاوہ ایک ہے بہت ہی اس کا میں اس کو بہترین استعمال آپ کو بتاتا ہوں سردیوں میں آپ اس کو کالے بھنے چنے کے ساتھ استعمال کریں آپ کو اس کا بہت خائدہ ہوا اسے جسم کو بھی گرمی ملے گی جسم کو طاقت ملتی ہے اور سردیوں میں جو آپ کو چھوٹے موٹے نزلہ زکام اور آپ کے بیماری آتی سردی کے وجہ سے وہ آپ سے بلکل دور بھاگ جائیں گے تو اس کو آپ کالے چنوں کے ساتھ استعمال کریں بھنوے جو چنے ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں اپنی استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کو بہت فائدہ ہوگا تو اس کے علاوہ یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے خشخاش جس کو پوپی سیڈ بھی کہتے ہیں تو اس کے بھی بہت زیادہ خائدیں ہیں مثلا اگر آپ کو نیم نہیں آتی تو آپ اس کو رات کو سونے سے پہلے دودھ کے ساتھ لے لیں آپ کو بہت زبدست نیم لائے گی تو اس کے علاوہ اس کو بادام کے ساتھ ہم استعمال کریں گے تو آپ کی جو دماغی برین کی پاور ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہوئے ہوتی تو اس کو بادام بھی اس کے اندر ایڈ کریں تو وزن کی کمی کے لیے بھی بہت بہترین ہے اس میں وزن گھٹانے کی اہم جو اجزاء ہیں وہ پائے جاتے ہیں آپ کی وزن میں بھی کمی ہوتی ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا استعمال کریں گے آپ اس کو بھی ضرور ایڈ کیجئے گا تو چلیے اس ہم بہت مزیدار اور فائدہ مند دودھ کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ ہم بہت تھوڑی سی مقدار میں دیسی گھی کا ایڈ کر لیں گے تقریباً ہاف ٹی سپون آپ نے اس کی کونٹیٹی ایڈ کرنی ہے اور یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے خشخاش کوپی سیڈز تو میں نے یہاں پہ دو کپ بنانے اس کے لیے ون ٹی سپون ایڈ کروں گا تو دو کپ اگر آپ نے بنانے دے اس کے لیے ون ٹی سپون خشخاش کے کافی ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو ہلکا سا روست کر لیں گے تو یہ جو کوپی سیڈز ہوتے ہیں خشخاش یہ تھوڑی سی گرم ہوتی ہے آپ نے اس کا سردیوں میں استعمال کرنا ہے گرمیوں میں اس کا استعمال نہ کریں یا کم کر لیں سردیوں میں اس کا زیادہ استعمال کریں اس کو لڈو ورہ میں بھی استعمال کرتے ہیں جو آپ لڈو کھاتے ہیں تو یہاں پہ دو گلاس میں دودھ کے ایڈ کر لوں اور اس کو بوائل کرنا شروع کریں گے تو دوستو اگر آپ کو نیند صحیح طریقے سے نہیں آتی بے چینی رہتی تو اس کو ضرور ایک دفعہ استعمال کیجئے گا آپ کو نیند بھی بہت اچھی آئے گی اور صبح آپ کا جو بدن ہے جو جسم میں چست رہے گا ترو تازہ رہے گا آپ اچھی طرح کام کر سکیں گے بہت ہی چست رہیں گے تو یہاں پہ دودھ کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو بوائل کر لیں گے تو یہاں پہ دو چمچ دو پھول مکانے ہم نے روز کر کے کھول لیے تھے وہ ایڈ کر لیں گے اور دو چمچ جو بادام ہم نے کوٹے تھے وہ بھی ایڈ کر لیں گے تو اسی طرح آپ ان چیزوں کو اگر بنا کر رکھ لیں تو آپ کو روز یہ سارا کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف آپ نے دودھ گرم کرنا اور اس کے اندر یہ چیزیں ایڈ کر لیں تو آپ کا بہت ہی بہترین ڈرنگ بہت ہی آسانی سے بن جائے گا تو یہاں پر دونوں چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو ایک دفعہ بوائل کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کو ہڈیوں اور جوڑوں کے در سے چھٹکارہ مل جائے گا اور اس کے علاوہ جسم میں جو تھکنہ وغیرہ ہوتی ہے کمزوری ہوتی ہے وہ سب دور ہو جائیں گے اور جو کیلشم کی کمی ہے وہ بھی آپ بالکل اس کو آپ بھول جائیں کبھی آپ کو ہوگی آپ کو کبھی بھی خون کی کمی بھی نہیں ہوگی اس کو استعمال ضرور کیجئے گا یہ رہی میڈی بہت ہی زبردست ہے تو یہاں پر دودھ ہمارا اچھی طرح بوائل ہو گیا اور اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنے پھول مخانے ہاف کونٹیٹی ہم نے اس کو بچا کے رکھ لیا تو ابھی اس کے اندر ایڈ کریں گے اور ساتھ میں دو چمچ گھڑ کے ایڈ کریں گے آپ ہمیشہ گھڑ کا استعمال کریں چینی کو آپ بھول جائیں گھڑ کے بہت زیادہ فائدہ ہیں آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق اس کو کامیہ زیادہ کر لیں میں نے یہاں پر دو چمچ ایڈ کر لیے پھول مخانے اور گھڑ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو زیادہ نہیں پکائیں گے اس کو زیادہ کوک نہیں کرنا بس دو میرٹ اس کو اور کوک کریں گے اور اس کو ہم نے استعمال کی اس طرح کرنا وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ نے اس کو بوائل کرنے کے بعد اس کو اتار لینا اور اس کو تقریبا نیم گرم آپ نے استعمال کرنا ہے بہت زیادہ گرم یا بہت زیادہ دھنڈا نہیں نیم گرم استعمال کرنے سے اس کا جسم کو بہت زیادہ فائدہ ہوا اور آپ نے اس کو استعمال کرنا سات سے آر دن تک لگاتار اور اس کے بعد آپ ہفتے میں دو سے تین دن اس کو استعمال کریں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا آپ اس کو رات کو استعمال کریں بہت اچھا محسوس کریں گے نیم بھی اچھی آئے گی اس کو ضرور استعمال کیجئے گا آپ کمیٹس نے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس کا کیا خیدہ ہوا اور آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اس کو استعمال کرنے کے بعد تو امید آج کی رحمیلی آپ کو پسند آئے گی ملتے ہیں کے لیے ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ